نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواغت ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر پچھلے ہی ویڈیو میں سلٹوس کا جو ایکسیڈنٹ آپ کے سامنے آیا تھا جس میں پلٹنے کی وجہ سے پانچ پیسنجرز کی جان چلی گئی تھی وہاں بھی سیٹ بیلٹ ایک مین ریزن سامنے آ رہا تھا اور آج جو ٹرٹن ایکسون کا ایکسیڈنٹ میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ بھی بلکل پچھلے والوں کی طرح ہی ملتا جلتا ہے جسے اسم سے چینل کے کئی سارے ویورس نے شیئر کیا ہے اگر آپ کے پاس بھی کسی ایکسیڈنٹ کا فوٹو یا ویڈیو ہے تو پلیز ساری ڈیٹیلز کے ساتھ میرے ایمیل فیس بک یا پھر انسٹرگرام پیچ پر شیئر کریں یہ ایکسیڈنٹ ریسنٹلی اسم سلچر کے مہا سڑک پر ہوا ہے اور اس کے پہلے کا آپ یہ لائیو ویڈیو دیکھئے موسیقی یہاں پر ہوا کیا کی ٹارٹن ایکسون سے ایک کالیج اسٹڈنٹ مہا سڑک ہائیوے سے ہوتے ہوئے دولو کی طرف جا رہے تھے تب ہی ادھر بند کے پاس کسی وجہ سے گار انکنٹرول ہو گئی اور سڑک سے نیچے اتر کر کافی دور تک پلٹتے ہوئے شلی گئی گاری انکنٹرول ہونے کا ایکسیڈ ریزن نہیں پتا لیکن یہ جو ویڈیو ہے وہ ایکسیڈنٹ کے جسٹ پہلے کا ہے جس میں یہ بھائی انسٹرگرام پر لائیو تھے اور سٹوری وغیرہ بنا رہے تھے اور اس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ گاری کی سپیڈ زیادہ ہے اور انہوں نے سیٹ بیلٹ بھی نہیں پہن رکھا ہے اب زیادہ تر چانس تو یہی بن رہا کہ لائیو وغیرہ بنانے کے چکر میں ہی گاری انکنٹرول ہوئی ہے حالانکہ دعوے کے ساتھ ہی یہ چیز نہیں بولا جا سکتا ہے کھر جو بھی ہو اتنا تو صاف ہے کہ ایکسیڈنٹ کے سمیں ایکسون ایک سو بیس پلس رہی ہوگی کیونکہ ایسیو بی سڑک سے بہت ہی جاتے دور تک چلی آئی ہے اور اس میں نقصان بھی کافی آ گیا ہے پلٹنے کی وجہ سے گاری کا ٹاپ اور سائیڈ کافی بری طرح سے ڈیمیج ہو گیا ہے حالانکہ اتنے زبردست ایمپیکٹ کے بعد بھی اس کے پیلرز پوری طرح کولیپس نہیں ہوئے ہیں لیکن پھر بھی گاری چلا رہے درائیور کی بات کریں تو انفورچنٹلی ان کی دیت ہو گئی اب یہاں پر جو بھی ہوا اس کا مین ریزن تو آپ سب ہی بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو میں صاف ہے کہ گاڑی کافی سپیڈ میں تھی اور ڈرائیور نے سیٹ بیلٹ نہیں بہنا ہوا تھا اور یہی سب سے خطرناک چیزیں ہوتی ہیں جس کے وجہ سے انفورچنٹ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور لوگوں کی جانے جاتی ہیں اس لئے آپ سے ریکویسٹ کیا جاتا ہے کہ ایسی غلطی مت کریں روڈ لیمٹ کے حساب سے چلیں اور سیٹ بیلٹ پہن کر رکھیں کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو بچا کر رکھتی ہے اور میزر انجریز نہ آنے میں ہیلپ کرتی ہے اور سب سے بڑی بات کبھی بھی ڈرائیور کرتے ہیں سمجھ فون کا یوز مت کریں ایسے لائی ویڈیوز وغیرہ بنا کر خود کو ڈسٹریکٹ مت کریں ہمیشہ روڈ پر فوکیشڈ ہو کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ گاڑی کے سیفٹی پر ہس رہے تھے تو ان کو میں بتا دوں کہ ٹاٹا نیکسون ایک فائیو سٹار ریٹڈ بہترین بیلڈ کوالیٹی والی گاڑی ہے اور انڈین کار میکرز کی دس بارہ لاکھ میں آنے والی فائیو سٹار ریٹڈ گاڑی باری کمپنیوں کے اٹھارہ بیس لاکھ والے گاڑیوں سے بھی کہیں جیدہ مجبوت بنائی گئی ہے تو اس سیگمنٹ اور اس پرائز رینج میں جو مجبوتی آپ کو مل رہی ہے وہ کافی ہے اور اس کے برابری کوئی اور نہیں کر سکتا ہے